اردو کا ساتھنا سبق ہے ویلکم تو پاکستان پیج نمبر 22 اب ویلکم تو پاکستان کی کیا کہانی ہے یہ بڑی زبردست کہانی ہے ایک مسافر تیارہ جس میں تیس کے قریب سفر کرنے والے مسافروں اور پانچ عملے کے جہاز کے عملے کے افراد ہوتے ہیں پاکستان کی گوادر ائر بیس سے اڑتا ہے اور اس نے جانا ہوتا ہے کراچی میں تھوڑی دیو بعد پائلٹ کہتا ہے کہ خواتین و حضرات اپنی سلیٹ بان لیں اب تیارہ کراچی کو موو کرنے جا رہا ہے ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرتا ہے کہ ایک مسافر اٹھتا ہے اور جب وہ اٹھ کے چلنے لگتا ہے تو ائر آسٹر اس کو کہتی ہے سر آپ پلیس بیٹھیں تو آگے سے اس کو دھکا دے کے سیدھا جہاں پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی کنپڑی پر پسپول بڑھ دیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ جہاز کو لے کے دل لی چلے دراصل یہ مسافر لوٹ لیبریشن فرنٹ کا یہ دہشتگرد ہوتا ہے جو زبردستی پاکستان کے تیارے کو اور قیمتی رازوں کو اگوا کر کے ہندوستان لے جانا ہے اب پاکستان کا پائلٹ یہ سمجھ جاتا ہے اب لیکن کنپڑی پر پسپول ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کرتا کیا ہے کہ ایک بڈن دباتا ہے جس کے ذریعے ایک کوڑ ورڈ پاکستان کی ہیڈ پورٹر ائر بیس کو چلے جاتا ہے کہ ہمارا تیارہ اغوا ہو چکا ہے ساتھ ہی وہ اعلان کر رہتا ہے کہ خواتین و حضرات ہمارا تیارہ اغوا ہو چکا ہے اور ہم دہلی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کپتان کا رابطہ پاکستان ائر بیسی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے منقطع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں جو جہاز کا پائلٹ ہے اس کو ذہن میں خیال لگتا ہے وہ اس کو کہتا ہے وہ دہشت گرد کو کہتا ہے وہ تین دہشت گرد ہوتے ہیں انہوں سے ایک کو کہتا ہے کہ ہمارے جہاز کا اندھم بہت کم ہے یہ تو کہیں گے بھی بند ہو جائے گا دلی تو ہمارا جہاز جائے سکتا دلی کا سفر بہت زیادہ ہے تو لہٰذا ہم قریب ہندوستان کے اندر کسی ائر بیس میں جہاز کو اتارتے ہیں وہاں سے فیول ڈلوا کر پھر ہم آگے دلی کی طرف چلتے ہیں تو وہ یقیناً وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ رضا مانجھتے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا نقشہ نکال کے دیکھتے ہیں سب سے قریب بھون ائر بیس ہوتی ہے تو وہ بھون ائر بیس کی طرف اس کو کہتا ہے کہ تیارے کو لے چلو اس کے ساتھ ہی وہ بندہ جو دہشت گرد ہے وہ پائلٹ سے کہتا ہے میری بھون ائر بیس پہ بات کرو تو وہ پائلٹ پاکستان کی حیدر آباد ائر بیس پہ بات کرواتا ہے جب وہ کہتا ہے نا کہ میں فلان تیارے سے فلان بات کر رہا ہوں تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ اسی تیارے میں سے بولا جا رہا ہے جو تیارہ اغوا ہو کے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں تو پاکستان ہیدر آباد ائر بیس والے خالص ہندی زبان کے اندر ہندوستان والوں کی بولی کے اندر اس کو جواب دیتے ہیں پوچھتے ہیں بات کرتے ہیں ہندی زبان میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم جو تیارے میں بات کر رہے ہو یہ دہشتگرد ہو یا اس طرح جاسوس ہو کیسے مان لیں پھر وہ اپنا نام پتہ اور ایڈریس اور اپنا مقصد وغیرہ سب کچھ پلیننگ بتاتا ہے تو صحیح بات ہے کہ ہندوستان والوں کی پہلے سے یہ پلیننگ ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آجائیں آجائیں آپ آجائیں یا اتاریں دہشتگرد ہے وہ خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ لو بھی میرا کام بن گیا اسی وقت حیدر آباد پہ اپورٹ کو خالی کروا دیا جاتے ہیں لائٹیں بھجا دی جاتے ہیں پاکستانی چھنڈوں کی بجائے ہندوستانی چھنڈے لگا دیا جاتے ہیں اور پاکستان کمانڈر سفورس کے جو جوان ہوتے ہیں وہ ہندوستان کی مردی پہن کے وہاں پہ اس کو لینے کی ریسیب کرنے کے لیے تیارے کو کھڑے دی جاتے ہیں تو جیسے ہی تیارہ اترتا ہے لائٹیں اون کی جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں دیشت گرم اتر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں دوستان کے چھنڈے انڈرین آرمی وغیرہ وغیرہ وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور اترتے ہی گرم جوشی سے جائے ہند کنارے لگانے شروع کرتے ہیں اب کمانڈوز پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ آگئے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور مسافروں کو بڑی اختیار فیس سائیڈ پہ کر لیا جاتا ہے جب پاکستانی کمانڈو یہ دیکھتے ہیں کہ مسافر اب سیف ہو گئے ہیں تو ایک بار پھر لائٹوں کو بجھا دیا جاتا ہے اور جیسے ہی لائٹیں بجھتی ہیں پاکستانی کمانڈو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں وہ دہشت گرد حیرام ہوتے ہیں کہ پھون ائر پیس جو انڈیا کی ہندوستان کے اندر موجود ہیں یہ اللہ اکبر کا نعرہ کیسے لگ سکتا ہے ساتھ ہی لائٹیں ہون کرتے ہیں چھپٹ کے دہشت گردوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ رسیوں سے بات دیتے ہیں اس وقت پاکستان کا ایک فوجی افصال آتا ہے اور آ کر بڑے مسکرا کر فخر کے انداز میں اس کو یہی جو کہانی کا ٹاپک ہے یہی بولتے کہتا ہے ویلکم تو پاکستان ابھی اس کے جو ہے شارٹ کوئسٹنز ہیں خالی جگہ پورا ہے اور درست جواب کی انتخابات ہیں یہ آپ نے جہنبو یاد کرنے ہیں یاد کرنے کے بعد آپ نے اپنی ورچویٹ کے اوپر لکھنے ہیں اس میں گرامر آ جاتی ہے بیٹا پیج نمبر ٹوئنٹی فائی پر آخر میں کہ کلمہ کی اقسام بتائیں کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فیل حرف ہر جملے کے اندر یہ تین چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہم ایک جملہ یہ لکھتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں جیسے کہتے ہیں علی نے لکھا اب اس میں جو نام ہے نا علی یہ اسم ہے اور نے اس کا حرف ہے اور لکھا فیل ہے اچھا جو اسم اسم کا مطلب ہوتا ہے نام عربی میں کہتے ہیں ماں اسم مقاتل مارا نام کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا اسم میں گرامی کیا ہے اور اردو میں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو اسم نام ہوتا ہے کسی بھی جگہ شخص یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اور فیل کیا ہوتا ہے جو اس جملے کی اندر کام ہو جس طرح علی نے لکھا جو لکھا ہے نا لکھنا ہے کام ہے پڑھنا کام ہے علی نے پڑھا ٹھیک ہے نا تو یہ پڑھنا لکھنا کی کام ہے تو اس کو کام کو فیل کہتے ہیں اب حرف اب علی کھایا یہ کوئی جملہ تو نہیں بنتا ٹھیک ہے علی لکھا یہ کوئی جملہ نہیں بنتا تو ان دونوں لفظوں کو جوڑنے کے لئے اسم اور فیل کو جوڑنے کے لئے جو لفظ یوز کیا جاتا ہے اسے حرف کہتے ہیں اسم علی نے کھایا علی اسم ہے نام کسی بھی جگہ شخص چیز کا نام کھایا فیل ہے اور جس نے ان دونوں چیزوں کو جوڑا وہ حرف ہے نے کا کے کی وغیرہ اور اس میں پہلی مثال جو تھی پائلٹ نے دیکھا اب پائلٹ کیا ہے نام پائلٹ اسم اور کام کیا کیا ہے اس نے دیکھا سمجھ گئے نا میری بار پائلٹ نے دیکھا دیکھا کیا ہو گیا فیل اور دونوں کو جوڑنے کے لیے نے لگا دیا پائلٹ نے دیکھا نے ہو گیا ہمارا حرف اغواکار نے فائر کیا اس میں نام کونسا آگئے اسم اغواکار اس نے کیا کیا تھا فائر کیا تھا جو اس نے کام کیا سب کیا کہیں گے فیل اور نے درمیان میں لگا دیا فکرے کو جوڑنے کے لیے فکرہ بنانے کے لیے وہ ہو گیا ہمارا حرف اور اس کے آخر میں سوال ہے بحیثیت پاکستانی آپ بطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں بیٹا اس کا جواب اپنے دس لائنوں کے اندر اپنے جملوں میں اپنے ریجسٹر پر لکھنا ہے